ارز ہے کہ نماز میں بعض جگہوں پر سجدہ صحب واجب ہو جاتا ہے اگر سجدہ صحب کرنا بھی بھول جائے تو پھر کیا کریں پھر دوبارہ نماز پڑھ لیں اور اس میں پھر سجدہ صحب کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کہ واجب چھوٹ گیا واجب چھوٹنے پر سجدہ صحب واجب آ گیا اب وہ بھی بھول گئے تو پھر آپ نیسے لیسے پڑھنے اور تو کوئی حل نہیں ہے واجب چھوٹنے سے نماز تو ہوگی نہیں میرے گھر کے ساتھ ہی ایک جامعہ مسجد ہے جس کے بلکل متصل امام صاحب کی رہائش ہے انہوں نے اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی رکھا ہوا ہے یہ صاحب مسجد میں ازان دیتے ہیں حافظ قرآن ہے اور امام صاحب کی غیر موجودگی میں جماعت کی امامت بھی کراتے ہیں لیکن فاری وقت میں مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر آتی جاتی لڑکی اور عورت کا بغور جائزہ لیتے ہیں اب بھی کوئی بہتر نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کی امامت میں نماز پڑھنی جائز ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ تو جائز ہے البتہ یہ ہے کہ ایک وقت تک نماز آپ ان کے پیشے پڑھ لیں لیکن حکمت کے ساتھ فتنہ اٹھائے بغیر آپ بہت حکمت کے ساتھ ان کے بھائی صاحب سے بڑے بھائی صاحب سے کہہ دیں کہ ذرا یا ان کی اصلاح کر دیں یا ہماری نمازوں کو آپ ذرا محفوظ فرمائیں لیکن فتنہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اور اگر ان کے پیشے آپ نے کچھ نمازیں پڑھی ہیں تو وہ نمازیں جائز ہیں اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو خلف کل بررن بررن و فاجرن ہر شخص کے بعد پیشے نماز پڑھو خواہ وہ نیکوکار ہو خواہ وہ کھل لم کھلا گناہگار ہو فاجر کا لفظ استعمال کیا فاسق کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ فاسق کی پیشن ماز فاسق وہ ہوتا ہے جو چھپ چھپ کے گناہ کرے اور گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے اور اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کہیں پتہ نہ چل جائے یہ شخص فاسق ہے اور فاجر یہ ہے جو گناہ کرے اور پھر سینے پہ ہاتھ بھی مارے میں یہ کرتا ہوں چھپائے بھی نہیں دھیڑ بھی ہو یہ فاجر ہے فرمایا اس کے پیشے بھی نماز پڑھ لو سلو خلف کل بردرن و فاجرن تو آپ تو فاسق کے پیشے نماز پڑھنا ہے فاجر تک کے پیشے جائے جائے اس لئے اصلاح ضروری ہے ان کی بھی اصلاح کریں ان کو پیار سے حکمت سے سمجھائیں کیا ضروری ہے کہ ان کو بدلنا پڑے یہی ٹھیک ہو جائیں بہت اچھا ہے اور اگر اصلاح کی صورت نہیں ہے تو ان کے بھائی صاحب سے بات کر کے جرابے بہت حکمت کے ساتھ لیکن ایسی کوئی شکل نہ ہو کہ پتہ چلے کہ کل اخبار میں خبر آئی ہوئی ہو کہ مسجد کے امام صاحب یہ یہ باتیں پورے معاشرے کے لیے ایک برنصیبی ہیں یہ خام خاکی آپ نے خبر آئی ہوئی کہ مسجد کے امام جو ہے وہ لڑکی وہ تاکتا ہوا پکڑا گیا یہ اس قسم کی چیزیں نہیں یہ چیزیں جو ہیں پورے دین کے لیے پورے معاشرے کے لیے رسوائی کا باعث ہیں اور اس سے حضور انتسی الفائشہ وہ لوگ یہ اچاہت ہیں کہ بےہیائی جو ہے وہ اشاعت پکڑے ہمائے ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے میں نے ایک دفعہ ایک وظیفہ پڑھنے کا سوچا تھا اسے تھوڑا سا پڑھا بھی تھا لیکن مصروفیات پر جیسے مکمل نہیں کر سکا براہ مربانی یہ بتا دیں کہ مجھے یہ وظیفہ دوبارہ لازم مکمل کرنا ہوگا کیونکہ اس وقت اپنے پڑھنے کی تعداد بھی یاد نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں ہے کہ تین سو تیرہ مرتبے آیت الپرسی پڑھنی تھی آپ نے جتنا پڑھ لیا وہ آپ کو مبارک ہو اس کا پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی